اسلام علیکم یہ کہنا چاہوں گا میند بہت زیادہ لگتی ہے ریسرچ بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے ویڈیو کے اوپر ٹائم بہت لگتا ہے اس کے علاوہ آج کل اور کوئی کام نہیں میں کرنا تو ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیا کرے تاکہ میں یہ ویسے بھی چاہتا ہوں کہ اگر ایک نیگٹیو نیوز پورے پاکستان تک پوئنٹ دی ہے تو ایک پوزیٹیو نیوز بھی تو پہنچنی چاہیے اور آپ کو بتایا کہ ہمیشہ میں نے پوزیٹیو باتیں کی ہیں تو آپ سے گزارش رہے گی کہ لائک کے ساتھ شیئر لازمی کر دیا کریں کہ چار لوگ ہماری چینل کے اوپر بھی آ جائیں کوئی اتنی بری بات نہیں کہ اگر اس چینل کو بھی تھوڑا سا گروہ کرنے میں آپ مدد کر دیں گے تو دوستو دیامر باشا ڈیم کی طرف چلتا ہوں دوستو ابھی تک زمین جو خریدی گئی ہے یہ خریدی جا چکی ہے 32149 اکر اب دیکھیں دوستو زمین اتنی چاہیے نہیں زمین اسے زیادہ چاہیے زمین ٹوٹل چاہیے 37419 اکر زمین جو کہ دیامر باشا ڈیم کی کنسٹرکشن کے لیے چاہیے اس کے علاوہ دوستو یہ جو زمین ابھی میں نے بتائی 32149 یہ ٹوٹل زمین کا 86% بنتا ہے یعنی اب صرف 14% زمین رہ چکی ہے جو کہ حاصل کی جائے گی زیادہ تر زمین دیامر باشا ڈیم کے لیے حاصل کی جا چکی ہے چرکشن وہاں ہوگی تو دارسی بات ہے کچھ گاؤں وغیرہ آ سکتی ہیں وہاں یا تو دیامر باشا کی ڈیم کی زمین ہوگی اس کے اندر آ جائیں گے یا ریڈ الٹ ایڈیا کی اندر آ جائیں گے جہاں کسی بھی قسم کی عبادی کو نہیں ہونا چاہیے تو ایسے میں ڈی سیٹلمنٹ کا بھی ایک پروگرام کرنا پرے گا جو کہ کیا جا رہا ہے تو دوستو ڈی سیٹلمنٹ کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں ایک کلونی بنائی جا رہی ہے جسے مارڈل ویلیج کا نام دیا گیا ہے اور یہ ہرپنداس ایڈیا کے اندر بنائی جا رہی ہے اب یہ دیامر باشا ڈیم کی جو زمین ہوگی وہاں ہی علاقوں کے چھوٹے موٹے نام ہیں تو دوستو ہرپنداس میں جو مارڈل ویلیج بنایا جا رہا ہے ری سیٹلمنٹ کے لیے یہاں پچانوے پرسن کام مکمل کیا جا چکا ہے یعنی تقریباً اب وہ ریڈی ہو چکی ہے اور وہاں انشاءاللہ لوگوں کو شفٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد دوستو کیونکہ وہاں ہزاروں لوگ کام کریں گے ابھی تک تو ری سیٹلمنٹ کی میں نے بات کی اور ساتھ میں زمین خریدنے کی بات کی اب دارسی بات ہے اتنا بڑا ڈیم ہے شاید دنیا کا سب سے انچا ترین ڈیم اور سب سے مشکل ترین ڈیم بھی ہوگا کیونکہ انتہائی انچی جگہ اور انتہائی مشکل ترین علاقوں کے اندر بنایا جائے گا تو ایسے میں ہزاروں لوگوں کی ضرورت ہوگی جو کہ وہاں کام کریں گے اگر وہاں ہزاروں لوگ جائیں گے تو ان کی ریائش ان کے کھانے پینے کا بندوبست ان کے سونے کا بندوبست بھی کرنا پڑے گا تو یہاں ایک اور کلونی بنائی جاری ہے جسے پروجیکٹ کلونی کا نام دیا یہ ہے جہاں لکینا ان لوگوں کو اور باقی جو پروجیکٹ کے کام ہوں گے وہ کیے جائیں گے یعنی ایک ڈیم شروع کرنے سے پہلے بھی ایک بڑا ڈیم شروع کرنے سے پہلے بھی بہت سارے کام ہوتی ہیں چھوٹے موٹے جو کہ کرنے پڑتی ہیں اور وہ اربوں روپے کے بنتی ہیں پیسے بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا تو یہاں بھی دوستو پچاسی پرسن اس پروجیکٹ کلونی کے اوپر کام مکمل کیا جا چکے تو اس کے بعد دوستو بات آجاتی ہے روڈ کی اب ذار سی بات ہے اکسیس روڈ بھی چاہیے تو ایک رائٹ بینک پری فری روڈ بنایا جا رہا ہے وہاں جو کہ ابھی انڈر پروسس ہے اور انشاءاللہ وہ بھی جلد کمپلیٹ ہو جائے گا تو ابھی تک دوستو میں نے زمین کی بات کر لی پروجیکٹ کلونی کی بات کر لی اس کے علاوہ ری سیٹلمنٹ کی بات کر لی روڈ کی بات کر لی اب دوستو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے تو کام نہیں چلے گا جب تک وہاں کے لوگوں کو بجلی نہیں ملے گی اب اتنی بھاری بھاری مشینری وہاں پنچائی جاری گیا تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ چائنہ سے مشینری آ رہی ہے دیامر باشا ڈیم کے لیے کے تو ظاہر سی بات ہے وہ چلانی بھی پڑے گی بجلی وہاں کے لوگوں کو بھی چاہیے جو ہزاروں لوگ وہاں کام کریں گے انہیں بھی چاہیے جو ری سیٹلمنٹ ہو رہی ہے انہیں بھی چاہیے تو جب یہ دیامر باشا ڈیم مکمل ہو جائے گا تب تو اسی کی بجلی چلے سارے لوگ استعمال کر لیا کریں گے لیکن ابھی تو یہ مکمل نہیں ہوا ابھی تو اس کے اوپر کام کا آگاز ہونے جا رہا ہے تو یہاں بجلی کی بھی ضرورت ہے اس لیے تین شہر یا چھے میگا وات کا ایک تھوڑ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ بھی لگایا کیا ہے جو کہ 26 جون 2019 تک کمپلیٹ ہو چکا تھا اب یہ گوڈویل جیسٹر کے طور پر لگایا گیا ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کو بجلی کی کوئی پرابلم پیش نہ آئے اور ویسے بھی جو ڈیم بنایا جا رہا ہے انہیں بھی بجلی کی ضرورت ہوگی لوگوں کو جو کہ وہاں کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں کے تو ایسے میں دوستو کوئی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تین میگا وات کا پاور ہاؤس بھی بنایا جا رہا ہے جس کے اوپر 94% کام مکمل ہو چکا ہے یعنی یہ بھی اینڈ کے اوپر آ چکا ہے تو ابھی تک جتنے بھی میں نے کام آپ کو بتائی یہ سارے کے سارے 80% سے زیادہ مکمل ہو چکے ہیں یعنی اب جو مین ڈیم ہے ہم اس کی طرف فیوٹر کے اندر جانے جا رہی ہیں اور جو مین ڈیم کی کنسٹرکشن ہے بہت جلد اس کا ابھی آگاز ہو جائے گا اب دیکھیں دوستو جو اگر مین ڈیم کی بات کی جائے تو مین ڈیم کے لیے دو کام بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں ایک تو مین ڈیم کی کنسلٹینسی ہوگی جو کہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ آج کل تو ایک گھر بھی بنایا جائے تو وہاں بھی کنسلٹینسی لازمی قرار دے دی گئی ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا ڈیم ہے یہاں تو میرے خیال سے درجنوں کے حضاب سے کنسلٹینسی فرم اپنا حصہ ڈالیں گی مختلف لوگ آ کر مختلف آپ کہہ سکتے ہیں کمپنیز آ کر اپنے نمائندوں کو مقرر کریں گی کہ بھئی آپ کنسلٹینسی فراہم کریں تو ایسے میں کنسلٹینسی کا معاہدہ بڑا اہم تھا جو کہ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو کنٹریکٹ دیے جانے ہیں ڈیمز کے مین ڈیمز کے وہ بھی تھوڑے بہت ہو چکے ہیں یہ انتہائی اہم ترین قدم تھے جو کہ ڈیم کی مین کلسٹرکشن سے پہلے شروع کرنے یا مکمل کرنے ضروری تھے اب دوستو ظاہر سی بات ہے جب یہ سب کچھ ہوا ہے تو پیسے بھی تو لگے ہنکے تو دوستو زمین خریدنے کے لیے ایک سو سات شر یا ایک نونو عرب روپیہ اب تک خرچ کیا جا چکے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہوا کہ کوئی قبضہ کیا گیا ہو نہیں بقائدہ پیسے دیئے گئے ہیں اور زمین خریدی گئے گئے ہیں تو کتنے پیسے لگ چکی ہیں ایک سو نونو عرب روپے سے ایک سو سات عرب روپے سے زائد اس کے بعد دوستو بات آ جاتی ہے وابٹہ کی وابٹہ کی جانب سے بھی کوئی تین چاریہ تین چھ پانچ عرب روپے وہاں کی بریج فینینسنگ کے لیے دیا جا چکے ابھی تک اس کے علاوہ دوستو باقی کام جو ابھی میں نے آپ کو بتائی جیسا کہ ری سیٹلمنٹ بتائی اس کے علاوہ روڈ بتایا اس کے علاوہ وہاں کا جو پروجیکٹ کلونی ہے وہ بتائی ان کے اوپر بھی تو پیسے خرچ ہوئے ہوں کے تو ان چیزوں کے اوپر دوستو گورنمنٹ کی جانب سے ترتالی شارعہ آٹھ جیرو پانچ عرب روپے خرچ کر دیا گیا ہے تیز جون دوہزر بیس تک میں بات آپ کو بتا رہا ہوں یعنی اس سال شروع ہونے سے پہلے جو پچھلا سال تھا اس کے اند تک کی ابھی انفرمیشن میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو اتنا پیسہ یعنی تقریباً یہ پیسہ آپ دیکھ لیں تو ڈیرھ سو عرب روپے اب تک دیا مرباشہ ڈین کے اوپر خرچہ آ چکا ہے تو دوستو یہ مین کچھ کام وہاں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد ہی مین کنسٹریکشن کی طرف آیا جائے گا اور یہ کام تقریباً اینڈ پر پہنچ چکی ہیں کوئی 94 پرسن کوئی 90 پرسن کوئی 86 پرسن جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا اب دوستو موٹی موٹی معلومات میں آپ کو دے دیتا ہوں آرچار یا ایک میلین ایک فیٹ پانی کو ذکھیرہ کیا جا سکے گا پنتالیسو میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی جو کہ یونٹ کے اندر اٹھارہ عرب یونٹ بنتا ہے جو کہ سلانہ پاکستان کو حاصل ہو گا اس کے علاوہ جو تربیلہ ڈیم ہے اس کی عمر میں بھی 35 سال کا اضافہ ہو جائے گا تو یہ اس کے کچھ موٹے موٹے ڈریکٹ پاکستان کو حاصل ہونے والے فائدے ہوں کے اب دوستو دوسرے پروجیکٹ کی طرف چلتا ہوں اور وہ پروجیکٹ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سوات موٹر وے تو یہ ویڈیو ایک آپ کے سامنے آرہی ہوگی دوستو یہ اصل میں سوات موٹر وے کی ہی ویڈیو ہے اور اصل میں یہ چائنہ پاکستان اکنامی کوریڈور کی کاپی رائٹ ہے یہ میں کاپی رائٹ کے بارے میں پہلے آپ کو بتا دوں تو دوستو یہ پلہی کے مقام کے اوپر سات کلومیٹر ٹنر اور پلوں کے اوپر جو تمیراتی کام تھا مکمل کر دیا گیا ہے اور تیس ستمبر سے یہ اوپن کر دی گیا ہے ٹریفیک کے لیے سوات موٹر وے تو اسے اب جو نئے روٹ کی تمیر سے اب دوستو ٹریفیک میں آسانی پیدا ہو جائے گی ہو چکی ہے بلکہ اب اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سلانہ طور پر اگر دیکھا جائے تو بلکل بڑی آسانی کے ساتھ ٹریفیک روا دوا رہے گی ان خوبصورت مقامات کی طرف جانے کے لیے کہ اب لوگوں کو زیادہ تگو دو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو ارسٹیٹ آف دی آرٹ انفرا سٹرکچر دنیا کے سب سے اونچے ترین علاقوں میں بھی بنایا جار رہا ہے تو دوستو یہ خوبصورت ترین وادیاں پاکستان کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو ترقی دینے میں اہم کردار ادا کریں گی تو یہ معلومات میں نے آپ سے شیئر کی تو آپ کا کام بنتا ہے چینل کو سبسکرائی کر دیں ساتھ مجھد بیل کے آئیکان پر کلک کر دیں آپ کے لیے دنیا تھا اللہ حافظ